ملتان کا بقائد حقاست کرتے ہیں حقاست میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں وفاقی بجٹ کی وفاقی حکومت کی جانب سے دوہزار بائیس تائیس کا بجٹ پیش ملتان کے شہریوں اور شیمبر آف سمارٹ ایجز کے اہدداروں نے بجٹ کو عوام دشمن قرار دی دیا وفاقی حکومت کی جانب سے جب بجٹ پیش کیا گیا ہے اس پر ملتان شہر کی عام عوام اور اس کے ساتھ ساتھ جو چھوٹے تاجر ہیں ان کی کیا رائے ہے اور ان کو کس قسم کا ریلیف ملتا نظر آ رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں حکومت کی جانب سے پیش کردہ بجٹ پر عوامی رد عمل بلکل بھی اچھا نہیں ملا شہریوں کا کہنا تھا کہ وفاقی بجٹ میں ایک بھی پوائنٹ ایسا نہ تھا جس سے عام عوام کو ریلیف ملنے کے امکانات نظر آئیں آج حکومت ہمیں کہتی ہے کہ قومی خزانے سے دو ہزار روپے سب کو دیے جائیں گے یہ پیسہ ہمارا ہی ہے نہ کہ حکومت کا چیئرمن چیمر آف سمال ٹریڈرز اینڈسٹری اعتشام الحق کا کہنا تھا کہ یہ بجٹ عوام دوست نہیں بلکہ عوام کچھ بجٹ ہے ٹیکسز اگر فکس کر دیے جاتے تو ان کو ریلیف بھی ملتا مفتا اسماعیل نے اپنے مطلب کے تحت انڈسٹریز کو تو ریلیف دیا ہے لیکن عام عوام اور چھوٹے تاجروں کو کچھ نہ مل سکا مفتا اسماعیل صاحب تو اب نان سیریس سے وزیر خزانہ ہے انہوں نے اپنی انڈسٹری کو دیلیف دے دیا ہے جو ایسنز آتے ہیں جو فلیورز آتے ہیں اس کو دیلیف دے دیا ہے لیکن عام آدمی کو ریلیف جو ہے بظاہر کوئی نظر نہیں آرہا وفا کی حکومت کی جانب سے پیش کے جانے والے بجٹ سے نہ ہی عام عوام اور نہ ہی جو شہر کے چھوٹے تاجرہ وہ مستفید ہوتے ہوئے نظر آرہے ہیں اور مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ حکومت کو اس طرح کے اقدامات اٹھانے ہوں گے جس سے عوام اور اس کے ساتھ چھوٹے تاجروں کو بھی ریلیف حاصل ہو سکے کیامرامین عامر شاہ کے ساتھ محمد ابراہیم خان ملتان وفا کی حکومت نے بجٹ پیش کر دیا تحریک انصاف کی بجٹ پر ترقید رہنما پی ٹی آئی ڈاکٹر اکتر ملک کا ملتان میں روحی سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ بجٹ میں غلط اداد و شمار پیش کیے گئے عوام کو ریلیف دینے کے تمام وعدے ہوا ہو گئے سابق صوبائی وزیرت عوانائی ڈاکٹر اکتر ملک کا روحی سے گفتگو میں وزیب کہنا تھا کہ بجٹ میں عام آدمی کے لئے کچھ بھی نہیں خزانہ اٹھانہ ارب ڈالر سے آٹھ ارب ڈالر پر آ گیا ان سے حکومت نہیں چل رہی آخری حل جرنل الیکشن ہی ہیں گاڑیوں کے شوقین افراد کے لئے بری خبر بجٹ میں گاڑیوں پر پچاس ہزار سے پانچ لاکھ ایڈوانس ٹیکس آئیت کرنے کی تجویز ملتان موٹر کار ڈیلرز اسوسییشن نے ٹیکس میں اضافی کی تجویز مسترد کر دی ملتان میں موٹر کار ڈیلر اسوسیشن کے صدر چوہدری تارک کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ اس طرح ایڈوانس ٹیکس لگانے سے گاڑیاں عام آتمی کی پہنچ سے باہر چلی جائیں گی انہوں نے مطالبہ کیا کہ گاڑیوں پر لگائے گئے ایڈوانس ٹیکس کو فارغ ختم کیا جائے اس کو ہم یہ اکثر مسترد کرتے ہیں کیونکہ بات یہ ہے کہ جب پہلے ہی ڈالر اتنا تیر ہے کہ گاڑیوں کے قیمتیں بہت زیادہ ہوگی ہیں اور گاڑیوں لوگوں کی رینج سے باہر نکل چکی ہیں اب تو اکہ دوکہ کو گاہ آجے تو آجے عدر باہر کاروبار بلکل نہیں ہے اور فکس ٹیکس کو تو ہم مسترد کرتے ہیں کیونکہ اس سے ہمارے بیزنس میں اور زیادہ پرابلم دائیں گی سیکنڈ پہ ہمارے دوسرا ایشو ہے بائیومیٹری کا وہ ارسہ پانچ چھ مینے سے لٹکا ہوا ہے سعود پنجاب میں تقریب پندرہ سے سولہ زار گاڑی ایسی ہیں کہ جو ابھی ایک ٹرانسفر نہیں ہوئی جو پنجاب ریونیوں بھی کم ہو رہا ہے اور یہ ہمیں اس کا ٹیم دیں اور اس نظام کو سادہ طریقے پہ نافذ دیا جائے اتحادی حکومت نے وفا کی بجٹ پیش کر دیا ملتان میں وقلہ برادری نے وفا کی حکومت کے پیش کردہ بجٹ کو مسترد کر دیا وقلہ کا کہنا تھا کہ بجٹ میں لگائے گئے ٹیکسوں سے غریب عوام براہ راست متاثر ہوگی وفا کی حکومت کا پیش کردہ بجٹ وقلہ برادری نے بھی مسترد کر دیا وقلہ کہتے ہیں کہ حکومت کے پیش کردہ بجٹ سے مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا اور عوام پیس جائیں گے جنرل سیکرٹی ڈس اقبار ملتان چودری محمد عرشت صاحب ارمیو کا کہنا تھا کہ عوام دوست بجٹ کی امیدیں لگا کر بیٹھے تھے لیکن مایوسی ہوئی بلکہ اسی طرح عوام اناس کے کسی ایک مسئلہ کو بھی ایڈرس نہیں کیا گیا ایک دم سے ساٹھ روپے بیٹرول کی قیمت بڑھا دی گئی آج چینی دال آٹا چاول جو غریب کی ضروریات ہیں وہ نایاب ہیں مارکٹ میں ملتی نہیں ہیں اور پھر غریب تو اسی طرح لائن میں اس غریب گرمی کے شدید مہینے میں جون میں اور جولائی میں لوگ پریشان ہیں دو وقت کی روٹی کے لیے بیچائیں ہیں وقلہ کا کہنا تھا کہ بجٹ میں لگائے گئے ٹیکسوں سے غریب عوام برائے راست متاثر ہوں گے سابق نایب صدر آئکوٹ بار ساجد سمپال کا کہنا تھا کہ سیمنٹ سٹیل انڈسٹری کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے گئے ہر چیز تو مہنگی کر دی گئی ہے سیل ٹیکس بڑھا دیا گیا ہے آپ پیٹول کی پرائیسز آر ایڈی انہوں نے پہلے ساٹھ پر لیٹر بڑھائی ہوئی ہیں وہ ہر چیز اس سے مہنگی ہو گئی ہے عوام اس کے اوپر بڑے اثر انداز اس کے اوپر ہوئے ہیں عوام کے پرچیزنگ پر پہلے ہی کام تھی یہ عوام دوست بجٹ نہیں ہے بیسکلی عوام سے تو ڈریکٹ یا انڈریکٹ مختلف بیلوں کی صورت میں بجٹ وصول کر لیا جاتا ہے لیکن اس کے نمال ودل میں عوام کو کچھ نہیں دیا جاتا اب یہ تمام ٹیکسز یا جتنے بھی تمام پر لگایا جاتے ہیں وہ عام لوگ اسے متاثر ہوتے ہیں بجٹ پر نظر سانی کر کے عوام دوست بجٹ لائے کیونکہ مہنگائی کا توفان آ چکا ہے جس طرح سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں اسی طرح پرائیویٹ اداروں کے ملازمین کی تنخواہوں میں بھی اضافہ کروایا جائے کیمرمین ایڈی نواز کے ساتھ مہر عمران نواز ملتان بڑتی مہنگائی کی مناسبت سے تنخواہوں میں کم اضافے پر ملازمین ناراض آل پاکستان پی ڈی ڈی کے ملازمین نے سینٹرل لائبریری چوک پر احتجاج کیا اور تنخواہوں میں مزید اضافہ کرنے کا مطالپہ کیا رفاقی بجٹ آ گیا لیکن سرکاری ملازمین کو تنخواہوں میں مہنگائی کے تناسب سے اضافہ کی نوید نہ ملی آل پاکستان پی ڈی ڈی ورک چارج ملازمین نے تنخواہوں میں کم اضافہ کو نامنظور کرتے ہوئے سینٹرل لائبریری چوک پر احتجاج کیا ورک چارج ملازمین کا روحی سے گفتگو میں کہنا تھا کہ حکومت مزدوروں کی تنخواہ ایک طولہ سونے کے برابر مقرر کرے بجٹ لفظوں کا ہیر پھیر ہے مزدوروں اور ملازمین کی کوئی پالیسی نہیں بنائی گئی حال پاکستان پی ڈی ورک چارج ملازمین کا کہنا تھا کہ مہنگائی میں اس قدر اضافہ ہو چکا ہے کہ اب تنخواہوں میں سو فیصد اضافہ کا مطالبہ کرتے ہیں کیمیرامین محمد عارف کے ساتھ محمود زہیر بہاولپور بڑتی مہنگائی سے احمد پر شرکیہ میں بھی شہری پریشان ہیں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہونی سے عوام کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو گیا اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ کر دیا شہریوں کو کہنا ہے کہ بڑتی مہنگائی کے باعث زندگی گزارنا مشکل ہو گئی ہے پرگی کے ریٹ بہت مہنگا ہو گیا غریب عوام کس طرف جائیں تھی حکومت کو چاہیے کہ ہر چیز کا ریٹ مہنگا خط کم کرنا چاہیے ہر چیز کی مہنگائی ہے دوائیوں کی میڈیسن کی مہنگائی ہے گھی کی مہنگائی ہے چینی کی مہنگائی ہے ہر چیز کی مہنگائی ہے حکومت کو چاہیے کہ اس میں عوام کو ریلیف دیا احمد پر شرکیہ نے کی آٹا چینی اور دالے سمیت تمام اشائی ضروریات کی قیمتوں میں تیس سے چالیس ویسر تک اضافہ کر دیا گیا عام استعمال ہونے والے پلاسٹک بیک کی قیمتوں میں بھی تیس روپے تک اضافہ کر دیا گیا دکانداروں کو کہہ رہا ہے کہ پلاسٹک بیک چار سو روپے فی کلو فروقت ہونے سے مشکلات کا سامنا ہے شاپ پر بہت مہنگا ہو چکے بی وی روپے تیتی روپے کلو مہنگا ہو گیا فرض کی دیا گیا کہ تین سو سی سی کے ہون چار سو ہو گیا دکاندار بھی پریشان گاگ بھی پریشان گاگ کہندہ ہے جی ڈبل کر دیو ڈبل کتھو کر کے دیئے کل ٹمارٹ چالیس روپے بیچے آج 80 روپے کلو یہ لیسٹ پہ دیکھے کل چالیس روپے ریٹ ہے آج ستر ریٹ ہے گاگ ہمیں آکے پریشان کرتا ہے کہتا ہے آپ نے مہنگا کیا سر ایک دن منڈی پہ چالیس ہوتا ہے دوسرے دن اسی روپے ہوتا ہے شہریوں نے حکومت سے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ گیا ہے کیمرہ ٹیم کیمرہ عمران اکبر خان روحی احمد پور شرکیہ شہر میں سخت کرمی کا راج پر قرار سخت موسم میں بھڑتی لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کو بحال کر دیا شہر کے مختلف علاقوں میں روزانہ دس سے بارہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ جاری ہے جس پر شہری اور تحشر پریشان ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو ہو چکا ہے لوڈ شیڈنگ کے باعث سب کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لوڈ شیڈنگ پر قابو پانا حکومت کی ذمہ داری ہے شہریوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت فوری طور پر لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کرے لوڈ شیڈنگ کے باعث کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے کیمرویر آمیر شاہ کے ساتھ عمد ابنہیم خان ملتان جون کی گرمی میں بدترین لوڈ شیڈنگ کا ازاپ نٹل سکا مظفر گڑ میں گھنٹوں بجلی خائف رہنا معمول بن گیا غیر اعلان کے بجلی کی بندی سے کاروبار تباہ ہو گئے معمولات زندگی شدید متاثر بجلی پہران عوام کے لیے وبالے جان بن گیا گرمی کی شدت بڑی تو مظفر گڑ میں لوڈ شیڈنگ کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا شہر کے گنجان آباد علاقوں میں بجلی کی بندش تین روز سے جاری ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ ایک طرف تو جون کی گرمی تو دوسری جانی بجلی کی بد ترین لورڈ شیڈنگ ہے سخت گرمی میں درختوں کے نیچے بیٹھنے پر مجبور ہیں ایک گھنٹہ آتی ہے ایک گھنٹہ لائٹ چلی جاتی ہے گھنٹہ گھنٹہ آ رہی ہے رات کو بھی یہ روٹین ہے اور صبح کو بھی یہ روٹین ہے یہ کنوان چوک ہو گیا شیروانی چوک ہو گیا اس کے علاوہ جون سے محلق قائم والا ہو گیا بلوچ نگر ہو گیا ساری متاثر ہو رہے ہیں اور گرمی کی بہت شدید گرمی پڑھ رہی ہے فیملیز وغیرہ بچے وغیرہ سب متاثر ہو رہے ہیں پرانی گھاس منڈی چوک ریلوے روڈ ملتان روڈ جنگ موڑ چوک اور اندرون شہر میں صبح سے ہی بجلی کی آنکھ مچولی کا زلسلہ جاری رہا شہریوں کا کہنا دا ہے کہ چھے سے سات گھنٹے روزانہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے جس سے کاروبار شدید متاثر ہو رہا ہے گرمی کے ستائے شہریوں نے میپ کو حکام سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا ہے کیمرہ ٹیم کیمرہ آمیر ڈوگر روہی مزفرگر محاولپور کے کاشتکار خات نہ ملنے کے وجہ سے مسلسل خوار ہونے رہے خات کی ادم فراہمی پر کاشتکاروں نے شدید احتجاجی کسانوں نے محکمہ ذرات کے افسران کو بھی آڑے احاتھ ہوں لیا ہماری فضلیں خراب ہو رہی ہیں ہم کب سے پریشان کڑے ہیں لین لگتے ہیں تو پیرہ میں کادری ملتی کسانوں کا کہنا تھا کہ حکومت انہیں زلیل کر رہی ہے ووٹ مانگنے کے وقت انہیں ہماری تنگی نظر نہیں آتی سیاسی افراد سوچ سمجھ کر ووٹ مانگنے کے لیے آئیں حکومت کو تھوڑا سا اہل ترس ہونا چاہیے کیونکہ اب نیو ووٹنگ آ رہی ہے تو سب ہم اگر دھیات والوں کے ساتھ اگر اہل ترسی نہیں کریں گے تو شہر میں سے کوئی بھی کھڑا نہیں ہو سکتا سرائت والے افسر آتے ہیں گاڑی پر چکل گاگے چل جاتے ہیں بندوں کو دیکھ کے وہ واقشات والے بندوں کو خات دیتے ہیں کار بناتے ہیں ان کا پھر نہیں دیتے کاشتکاروں نے خات کی اتم فراہمی پر گلہ منڈی بہاولپور میں سجاج کیا ان کا کہنا تھا کہ یوریا خات کے نام ملنے سے کپاس کی فصل بھی شدید متاثر ہونے کا خدشہ ہے کیمرمن محمد عارف کے ساتھ محمود زہیر بہاولپور پیسیرمن پی ٹی آئی شاہ محمود قرائشی کہتے ہیں ہلکہ پی پی دو سو سترہ میں الیکشن شڈیول جاری ہونے کے بعد ترکیاتی کام اور ٹرانسفر پوسٹنگ ہو رہی ہے الیکشن کمیشن فوری نوٹس لے وفا کی بجٹ کے حوالے سنہوں نے کہا کہ اتحادی حکومت کے بجٹ نے عوام کی کمر توڑ دی ہے مہگائی کا مزید توفان آئے گا الیکشن کمیشن آفیس ملتان میں میڈیا سے گفتگو میں سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ زین قریشی کو کاغذات منظور ہونے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں انہیں تحفظات ہیں ان کے مخالف کے کاغذات فوری منظور کر لئے گئے ان کی وکلا ٹیم نے زین قریشی کے کاغذات کے اعتراضات دور کروائے الیکشن کمیشن کی واضح ہدایات کے مطابق شیڈول کے بعد کوئی ڈویلپمنٹ کا کام نہیں کر سکتا اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کے خلاف ایکشن ہوگا میں نے آج ویڈیو پیش کی جس میں نون لیگی امیدوار سلمان نعیم اپنی تقریر میں کہا کہ سترہ جولی سے پہلے ترکیاتی کام مکمل ہوں گے وہ چاہتے ہیں الیکشن کمیشن فوری نوٹس لے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ انہیں نہیں معلوم اسمبلیوں کی مدد کتنی ہے باہمی مشاورت کر کے زین قریشی کو بطور امیدوار لائے ہیں پارٹی نے فیصلہ کیا جب تک میدان میں اتریں گے نہیں تو وہ اس فرسودہ نظام کو کیسے ختم کریں گے دو ماہ سے حکومتی کارگردگی پوشویدہ نہیں وفاقی بجٹ کے بعد ملک میں مہنگائی کا نایا توفان آئے گا آج پارٹی کا ازمائش کا وقت ہے تو ہم نے ڈک نہیں کیا ہم نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے اس ازمائش میں نمبر ایک نمبر دو پارٹی نے فیصلہ کیا ہے اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جب تک ہم میدان میں اتریں گے نہیں ہم اس فرسودہ نظام کو جس پر آئے دن لوگوں نے ترازات کیے ستر کے بعد جتنے الیکشن ہوئے آپ تاریخ کا مطالعہ کر لیں ستر کے بعد جتنے انتخابات ہوئے ان پر سوالیاں نشان لگا نائب کپتان شاہ محمود کریشی کا مزید کہنا تھا کہ ان کی حکومت کے بعد ڈالر مسلسل بڑھ رہا ہے جبکہ سٹاک مارکیٹ مندی میں جا رہی ہے اب پیٹرول مزید مہنگا کر رہی ہیں کیونکہ یہ آئی ایم ایف سے معایدہ کر کے آئے ہیں کیمرمین اشد گجر کے ساتھ امچد ملک ملتان میہوالی کی تحصیل پپلا میں ہاؤسنگ کالونی کی گزشتہ ایک سال سے کوراندازی نہ ہو سکی کالونی کی پلارٹنگ کا کام 2015 میں شروع ہوا تھا پپلا میں غریب افراد کے لئے یہ بنائی گئی ہاؤسنگ کالونی کی کوراندازی ایک سال سے نہیں ہو سکی غریب افراد کے لئے یہ ہاؤسنگ کالونی میکمہ ہاؤسنگ نے بنائی ہے 2012 میں پلارٹس کی کوراندازی کے لیے ہزاروں افراد رخواست فارم جمع کر آ چکے ہیں سب انجینئر ہاؤزنگ شکیل خان کا کہنا ہے کہ کالونی کی ارازی پر دیوانی مقدمہ چل رہا تھا جو میکمہ ہاؤزنگ کی حق میں ہوا ہے کوراندازی کے لیے میکمہ ہاؤزنگ نے اب تمام تار انتظامات مکمل کر رہی ہے میکمہ ہاؤزنگ کے چیئرمن ڈیپٹی کمیشنر کے آکامات پر کوراندازی ہونی ہے سینئر صاحب انجینئر ہاؤزنگ شکیل خان کا کہنا تھا کہ فائل ڈیپٹی کمیشنر کو بھیجوا دی گئی ہے اب ان کے فیصلے کا انتظار ہے کیمرمن شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز میاں والی سی آر آئی ملتان میں کپاس کے تجرباتی کھیتوں میں ڈرون ٹیکنالوجی کا عملی مظاہرہ کیا گیا ملتان سینٹرل کارٹن ریسرچ انسٹیٹوٹ میں کپاس کے تجرباتی کھیتوں میں ڈرون ٹیکنالوجی کا عملی مظاہرہ ڈرون کے ذریعے پیسٹ اسکاؤٹنگ اور خات سپری کی اپلیگیشن کا ڈیمو دیا گیا ڈائریکٹر سی سی آر آئی ملتان ڈاکٹر دائج محمود کا کہنا ہے کہ جدی ٹیکنالوجی سے کسانوں کو بہت فائدہ ہوگا کسانوں کو کہنا ہے کہ دیکھنے میں تو یہ ٹیکنالوجی بہت اچھی ہے مگر استعمال کرنے پر ہی اس کے فائد کے بارے میں جان سکیں گے سائنس نے تنی ترقی کی ہے ذراعت کے لیے تو اس کے ریزلٹ اچھی ہیں تو پاکستان میں آئی ہے اور یہ کمپنی جو لے کے آئی ہے ظاہر ہے اس کا ریزلٹ دیکھ کے اور تب ہی لے کے آئی ہے لیکن اس کے ریزلٹ سے اب تو ہم مستفید نہیں ہوئے جب مستفید ہوں گے تو پھر میں اور کسی اور اعتماد سے بتاؤں گا آپ کو کاشتکاروں کو جدید ٹیکنالوجی سے آشنا کروانے سے ہی درات میں ترقی آئے گی کیمرمین عظیم ساغر کے ساتھ میاں ماز بن شفیق روحی ملتان رحیمیار خان کے اگریکلچر ٹریننگ انسٹیوٹ میں چار ہفتوں کی تربیتی ورکشاپ منقض ہوئی جس میں جنوبی پنجاب بھر کے فیلڈ اسسٹینٹس نے حصہ لیا دوسرے ہفتے میں ڈریکٹر انسٹیوٹ میں انتیاز ایمن نے آگاہی لیکچر دیتے ہوئے کہا کہ فیلڈ اسسٹینٹ کو دفتری امور جدید طریقوں سے فصل کی کاش کیڑوں سے بچاؤ زمیدار اور کسانوں تک مکمل آگاہی دینے کی تربیت دی گئی جسے فیلڈ اسسٹینٹس کی پیشہ ورانہ مہارت میں واضح طور پر نکھار آئے گا یہ منڈیٹری کورس ہے جب ان کی پرموشن ہوتی ہے تو اس کے لئے ہمیں کورس کرواتے ہیں اٹھائیس دن کا ان کو یہ ان کا دوسرا ویک جار رہا ہے ان کو ایک موٹیویشن ہم ان کو دیتے ہیں ریفریش کرتے ہیں تاکہ یہ نیا سرے سے جا کے اپنے فیلڈ کے اندر اپنی جسے ذمہ داری ہیں وہ اچھے طریقے سے ادا کر سکیں ڈریکٹر انسٹریٹ میہم تیازمت کا مزید کہنا تھا کہ تربیتی ورکشاپ کے بعد فیلڈ اسسٹینٹس کی سکلز پرموشن بھی ہوگی کیمرامین گولا مصطفیٰ کے ساتھ آمیر بھٹی روحی نیوز رحیم ایرخان